اسلام علیکم کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کاشانہ بصیرت ایک ورچویل لائبریری ہے جہاں پر ہر طرح کی دینی کتب اویلیبل ہیں جن سے ہم سب استفادہ کرتے ہیں اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائی مہربینی سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی اس لائبریری کا حصہ بنیں اور آئندہ آنے والی اور اس میں موجود کتابوں سے استفادہ کریں کتاب مولا علی کے لیے حضرت علی ولادت سے شہادت تک سید نگت حسن ودہ سید مسعود حسن کے عصال سواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ مرومہ کے عصال سواب کے لیے تین دفعہ درود ایک دفعہ علم تین دفعہ قلو اللہ تین دفعہ درود پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین آپ کو ویلکم کرتی ہوں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر اور آج سے ہم انتہائی خوبصورت کتاب کی ریڈنگ کا کو آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے امام علی علیہ السلام ولادہ سے شہادت تک اور مشہور عربی کتاب جو ہے جس کا نام ہے امام علی علیہ السلام من المہد علی اللہ حد کا یہ اردو ترجمہ ہے جس کے مولف آیت اللہ سید محمد قازم قزوینی ہیں اور اس کتاب کو پڑھنے کی ہم آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں آغاز کرنے جا رہے ہیں پہلے ہم دعا بھی کر لیتے ہیں ہمیشہ کی طرح سے آپ بھی اپنے طور پر دعا کر لیجئے اور میں تو خاص طور پر اس لیے کرتی ہوں کیونکہ جو ریڈنگ کر رہا ہوتا ہے خود اگر کچھ پڑھنے میں غلطی ہو جائے اور کوئی اس کے ساتھ انصاف نہ ہو سکے تو پھر اس لیے ہم پہلے ہی اللہ سے پروردگار سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ہم جس نیت سے اللہ کی طرف سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف کرے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر پڑھ کے آپ لوگوں تک پہنچائیں آپ کی سماعتوں کی نظر کریں لیکن اگر پھر بھی کوئی کمی کجی کتاہی ہو جائے یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں تو آپ بھی در گزر کیجئے گا اور کومنٹس میں یا تو لکھ دیجئے گا تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں تو آئیے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا اور اس کتاب کی جو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ تفصیلات بیان کریں گے جس میں لکھا ہے کہ جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ نام کتاب علی علیہ السلام ولادہ سے شہادت تک معلف آیت اللہ سید محمد قازم قزوینی مرہوم مترجم علامہ محمد حسن جعفری مسحح حجت الاسلام علامہ سید حسین جعفری فاضل قب اشاد اکتوبر دوہزار پندرہ اور حدیہ پانچ سو روپے نیچے لکھا ہے ملنے کا پتہ ادارہ منحاج السالحین لاہور الحمد مارکٹ فرس فلور دکان نمبر ٹوئنٹی غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور اس کے ساتھ ہی دو فون نمبر لکھے ہوئے ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کیونکہ اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ان فون نمبر پر کر سکتے ہیں 042 37 22 5252 دوسرا نمبر ہے 0301 45 75 120 آئیے آگے چلتے ہیں اب جو اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر تین ہے جس پہ ترتیب لکھی ہوئی ہے یعنی وہ تمام موضوعات ہیں کہ ہم کس صفحہ پہ پڑھیں گے آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں لکھا ہے پہلے سب سے پہلے لکھا ہے ارز ناشر یہ ہم صفحہ نمبر نو پہ پڑھیں گے پھر ارز مترجم پیج الیون حدیع اخلاص پیج سکسٹین ابتدائیہ سیونٹین خدا کی قدرت لا محدود ہے پیج ٹوئنٹی تھری علی علیہ السلام مولود کعبہ پیج ٹوئنٹی فور مادر امیر المومنین کا خطبہ ٹوئنٹی سیون دو سوال اور ان کے جوابات ٹھرٹی ون مسلم اول شاہ مردان علی علیہ السلام ٹھرٹی فور حضرت علی علیہ السلام کی تربیت کی کہانی خود ان کی زبانی پیج ٹھرٹی فور دعوت زلشیرہ پیج فورٹی مامون اباسی کا مناظرہ پیج فورٹی ٹو حضرت علیہ السلام کی سبقت اسلامی کی کتب اہل سنت سے گواہی پیج فورٹی فائیو ابو طالب علیہ السلام محافظ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیج ففٹی شب حجرت اور حضرت علی علیہ السلام پیج ففٹی نائن علی علیہ السلام بستر رسول پر پیج سکسٹی تری حضرت علی علیہ السلام اور حجرت پیج سوئنٹی بان حضرت علی علیہ السلام حلقہ ازواج میں منسلک ہوئے پیج سوئنٹی ایٹ خودبین نگاہ نکاح پیج نمبر ایٹی فائیو اور اب ہم اس کتاب کے پیج فور پر آگئے ہیں اور ہم ترتیب پڑھ رہے ہیں لکھائے حضرت علی علیہ السلام اور جہاد پیج نائنٹی فائیو علیہ السلام اور جنگ بدر پیج نائنٹی نائن اس واقعے کا ایک اور بیان پیج ہنڈرین تری جنگ بدر میں علی علیہ السلام کی ہاتھوں سے قتل ہونے والوں کے نام پیج ہنڈرین فور علیہ السلام اور جنگ بدر پیج ہنڈرین سکس حضرت علی علیہ السلام کا بنی نظیر کے واقعے میں کردار پیج نمبر ہنڈرین حضرت علی علیہ السلام اور جنگ خندق پیج نمبر ہنڈرین تھرٹین علیہ السلام اور جنگ خیبر پیج نمبر ہنڈرین ٹوئنٹی فائیو علیہ السلام اور جنگ ہنین پیج نمبر ون تھرٹی ٹو علیہ السلام اور قرآن پیج نمبر ون تھرٹی فور آیہ تتھیر پیج نمبر 136 علی علیہ السلام اور مباہلہ پیج نمبر 141 واقعہ مباہلہ بطریق دیگر پیج نمبر 143 علی علیہ السلام کی افضلیت کا استدلال 146 علی علیہ السلام حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں 151 نزول آیت کے متعلق دوسری روایت 153 نزول آیت کے متعلق تیسری روایت 155 سور حل عطا کا نزول پیج 157 اعتراضات کے جوابات 162 علی مولا کا حضرت عباس علمدار پر فخر کرنا 164 آیت نجوہ 165 دس اہم باتیں 167 علی علیہ السلام اور علم 169 علیہ السلام اور خطابت 180 ہم اس کتاب کے پیج 5 پر آگئے ہیں علی علیہ السلام اور دو حیرت انگیز خطبات 190 خطبہ مونقہ پیج نمبر 190 خطبہ منقوتہ غیر منقوتہ خطبہ 199 علیہ السلام شاعر وائز اور فلسفہ پیج 202 عزت علیہ السلام اور فضائل نفسانی پیج 210 علیہ السلام اور یقین پیج نمبر 214 علیہ السلام اور قوت حافظہ 215 علیہ السلام اور حق 218 علیہ السلام اور مال دنیا 220 علیہ السلام اور اف ودر گزر پیج 220 علیہ السلام اور حکمت 221 علیہ السلام اور زہد پیج 223 علیہ السلام اور افت پیج 228 علیہ السلام اور توازے 229 علیہ السلام اور حلم ودر گزر 231 علیہ السلام اور انسانی حمدردی two thirty six علیہ السلام اور کرم پیشہ شاہ مردان علی علیہ السلام یہ ہے پیش two thirty seven پر پھر ہے علی علیہ السلام اور عدل پیش two forty two علیہ السلام اور عبادت پیش two forty nine خوش روی اور حیبت پیش two fifty two امیر المومنین علیہ السلام اور خصائص پیش نمبر two fifty four ہم کتاب کے پیش six پر آ گئے ہیں لکھا ہے پھر علی مولا علیہ السلام نے سورج پلٹایا پیش ٹو ففٹی فور حدیث رد شمس نقل کرنے والے سنی علماء کرام پیش ٹو ففٹی نائن حدیث تیر تو ہی یہ رہے اور اس کے بارے میں بریکٹ میں ہاں لکھا ہے کہ بھنے ہوئے پرندے کی حدیث اور پیش ٹو سکسٹی ٹو پہ ہم پڑھیں گے پھر حدیث تیر بطریق دیگر پیش ٹو سکسٹی فائف پر حدیث منزلت پیش ٹو سکسٹی سیون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام میں مواخات پیش ٹو سیونٹی تری حدیث اخوت کے مسادر پیش ٹو سیونٹی سیون سورہ برات کی تبلیغ پیش ٹو سیونٹی ایٹ اس روایت کا دوسرا انداز پیش ٹو ایٹی ون علی علیہ السلام نے بدھ توڑ کر کعبے کو پاک کیا پیش ٹو ایٹی فائف فتح مکہ سے پہلی کی بدھ شکنی فتح مکہ سے پہلے کی بدھ شکنی پیش ٹو ایٹی سیکس علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہ اٹھا سکے پیش ٹو ایٹی سیون حیدر علیہ السلام کا در کھلا رہا اور باقی بند کر دیے گئے پیش ٹو ایٹی نائن حدیث سد الابواب با الفاظ دیگر پیش ٹو نائنٹی حضرت علی علیہ السلام میں متضاد و صفات پائی جاتی متضاد پیش ٹو نائنٹی ٹو علیہ السلام اور غدیر پیش ٹو نائنٹی فائیو حدیث غدیر کے گواہ صحابہ کے نام پیش ٹری ہنڈرڈ پہ ہم پڑھیں گے پھر تکمیل دین ٹری ہنڈرڈن ٹو ولایت علیہ السلام کے منکر پر عذاب ٹری ہنڈرڈن ٹری منکرے ولایت پر نزول عذاب کے حوالہ جات ٹری ہنڈرڈن فور لفظ مولا کے معنی ٹری ہنڈرڈن سکس واقع غدیر اور شعرہ ٹری ہنڈرڈن ٹویلف حسان بن ثابت کے اشار ٹری ہنڈرڈن ففٹین پیش سیون پہ ہم آگئے ہیں کتاب کے اور ہم ترتیب پڑھ رہے ہیں اب اگلا ہے قیس بن سعاد بن عبادہ انساری کا نظران عقیدت پیش ٹری ہنڈرڈن سکسٹین عمرو بن العاص اور غدیر کی گواہی پیش ٹری ہنڈرڈن سیونٹین کمیت بن زید اسدی اور واقع غدیر پیش ٹری ہنڈرڈن ایٹین سید ہمیری اور واقع غدیر پیش ٹری نائنٹین عید غدیر پیش ٹری ٹوئنٹی ٹو وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علیہ وآلہ وسلم پیش ٹری ٹوئنٹی فائیو ایک اور طرح سے وسیعت کا اثبات پیش ٹری تھرڈی ٹو وسیعت کے مطالق چند نصوص نون سواد واو سواد تھری تھرڈی فور وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وفات زہرہ کا صدمہ پیج 345 بطول علیہ السلام کے بعد امیر کائنات کی شادی پیج 354 علی علیہ السلام کی ازواج و اولاد پیج 354 مجلس شورہ اور حضرت عثمان رضی اللہ پیج 356 حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا شورہ میں احتجاج اور اپنے فضائل کا اظہار پیج 360 حق دار رسید اور جنگ جمل پیج 369 میدان جنگ پیج 393 زبیر بن عوام کا انجام پیج 402 جنگ سفین پیج 406 خوارج کا ظہور پیج 412 امیر المومنین علی علیہ السلام اور خوارج پیج 415 پھر ہے خوارج کی تباہ کاریاں اور ان کا انجام پیج 418 مملکت امام علیہ السلام پر لوٹ مار اور تین غارتیں پیج 426 پہ ہم پڑھیں گے پھر ہے پہلی غارت پیج 426 پر پھر لکھا ہے بسر بن عبی ارتات کی غارت گری پیج نمبر 430 کے اوپر آ گیا اور اس کے بعد ہم پیج 8 پر آ گئے ہیں اس کتاب پہ جو آخری صفحہ ہے ترتیب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں لکھا ہے تیسری غارت پیج 432 حضرت علی علیہ السلام اپنے خطوط اور خدبات کی آئینے میں 435 حضرت علی علیہ السلام کا ایک اور خدبہ پیج 443 حضرت علی علیہ السلام کا ایک اور خدبہ اور عقیل کا واقعہ پیج 444 ایک اور خدبے کا کچھ حصہ 445 ایک اور خدبے سے اقتباس 446 حضرت علیہ السلام کا ایک مختصر ترین خدبہ 447 عامل بسرہ عثمان بن حنیف کے نام حضرت علیہ السلام کا خط پیج 448 انبیاء ماں سبق پر حضرت علیہ السلام کی فضیلت پیج 452 حضرت علیہ السلام اپنی شہادت کی خبر دیتے ہیں پیج 454 علیہ السلام کا زخمی حالت میں گھر لائے جانا پیج 472 علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوتے ہیں پیج 479 حضرت علیہ السلام کا وسیعت نامہ پیج 482 امیر المومنین علیہ السلام کے حضور خراج تحسین پیج 492 اور امام حسن علیہ السلام کا خطاب پیج 494 اور آخری ہے اختتام اور اعتزار پیج نمبر 496 تو یوں ہم نے ترطیب جان لی اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج نمبر 9 پر اور ہیڈنگ ہے ارض ناشر آئیے پڑھتے ہیں میں ساہ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ارض ناشر ہے یہ ریاض حسین جعفری فاضل قم ان کی جانب سے ہے یہ دو صفات پر مشتمل ہے آئیے مل کر پڑھتے ہیں لکھا ہے بندہ حقیر پر تقصیر کو علم اجتہات کے شہر قم المقدسہ میں کئی سال حصول تعلیم کے لیے رہنے کا شرف حاصل ہوا مجھے تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ علماء آلام الف این لام الف میم اور بزرگان دین سے ملنے کا موقع نصیب ہوا ہے ایرانی تہذیب و ثقافت کو قریب سے دیکھا ہے علمی و روحانی محافل و مجالس میں شرکت کی ایرانی قوم گونہ گونہ کمالات کی مالک ہے علمی و فکری لحاظ سے وہ آلہ ورثے کے حامل ہیں ایرانی عوام اپنے علماء و فضلاء کا بہت زیادہ احترام بجا لاتے ہیں اگلا پیرگراف ہے کہ قوم المقدسہ واقعا علماء کا شہر ہے آپ کو ہر گلی کوچے میں علماء کے گھر نظر آئیں گے جو دین کی سربلندی کے لیے شبانہ روز کوشاں ہیں وہ اپنی زندگی کو بامقصد و بامراد بنانے میں کوئی لمحے فروگزاشت نہیں رکھتے کرتے میں ایک دن اپنے علمی و فکری اور روحانی و قلمی دوست آقا بنسی کے گھر بینونسی چھوٹی ہے کہ گھر جا رہا تھا کہ راستے میں مرہوم آیت اللہ سید قازم قزوینی کے دفتر کی طرف رہنمائی کرتا ہوا بورڈ آویزہ نظر آیا یوں تو میں نے مجالس و محافل میں آیت اللہ مرہوم کا ذکر علماء اور خطبہ حضرات سے سن رکھا تھا لیکن مجھے تفصیلی عوامل سے آگاہی نہ تھی میں نے مرہوم آقا قزوینی کے بارے میں اپنے دوست حجت الاسلام بنسی سے پوچھا تو انہوں نے بڑی دلچسپی اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ مرہوم مرنجہ مرنج شخصیت کے مالک تھے آپ نے پوری زندگی مکتب اہل بیعت علیہ السلام کی تزویج و تبلیغ میں گزاری آپ ایک کونہ مش خطیب تھے آپ نے کئی ایک موضوع پر علمی و تحقیقی کتابیں تحریر کی آپ کو عدبی علوم پر عبور حاصل تھا آپ نے اپنی علمی خطابت کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو آل اتھار علیہ السلام کے قریب کیا بیسیوں مساجد تعمیر کروائیں بے شمار مدارس تعمیر کروائیں آپ نے ہزاروں لوگوں کو روزگار مہیا کیا آپ نے دنیا کے اکناف و اطراف میں جا کر محبان اہل بیعت علیہ السلام کے عقائد و نظریات درست کروائے آپ علم مناظرے پر ید طولہ رکھتے تھے آپ قبر حسینی علیہ السلام پر مسائب اہل بیعت بیان کرتے تو حشر برپا ہو جاتا اور غم حسین علیہ السلام میں ہر آنکھ عشق بار ہو جاتی برادر بزرگوار بنسی کی گفتگو نے مجھے مرہوم آقا قزوینی کے روحانی طور پر بہت قریب کر دیا پھر میں پھر میری آپ کے فرزند سے ان کے دفتر میں ملاقات ہوئی سید بزرگوار اپنے والد مرہوم کے افکار کو مرتقب کر کے عوام و ناس تک پہنچانے میں مصروف تھے آپ نے مجھے ایک نشست میں اپنے والد کے کئی ایک کراماتی قصے بھی سنائے خصوصی طور پر کتاب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ من المہد علی اللہ اللہ حد کے سکھانے کی غرص سے بیان فرمائی کہ علامہ کو صدام حسین کے حکم پر زندان میں بند کر دیا گیا تھا کئی سال زندان کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد ایک شام پولیس کے کچھ لوگ علامہ کو زندان سے نکال کر بغداد سے باہر لے گئے گاڑیاں ایک مقام پر جا کر روک دی گئیں وہ لوگ گڑھا کھودنے میں مصروف ہو گئے علامہ سمجھ گئے کہ مجھے بھی مار کر یہ دفن کر دیں گے علامہ اسی لمحے سیدہ دل فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ سے متوصل ہوئے کہ اے خاتون جنت مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیں تو میں آپ سلام اللہ علیہہ پر ایک مبسوط علمی کتاب لکھوں گا اسی دوران میں ان لوگوں کو وائرلس پر پیغام ملا کہ علامہ کو قتل مت کرو انہیں واپس لے آؤ وہ علامہ کو واپس لے کر زندان پہنچے آپ کو دو مہینے بعد زندان سے رہائے ملی تو آپ شہر قم کی طرف آزمیں سفر ہوئے آپ نے وہاں یہ کتاب تحریر کی جسے عالمی شہرت حاصل ہوئی ہے اور زیر نظر کتاب علامہ کی عربی زبان میں علی من المہد اللہ کا اردو درجمہ ہے اس کو اردو قالب میں ڈھالنے کے لیے ہمارے دو سجد الاسلام علامہ حسن جعفری نے زہمت کی ہے اللہ تعالی باقی محمد والے محمد ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ آلیہ میں قبول فرمائے اور ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اب ہم پیج نمبر 11 پر پڑھنے جا رہے ہیں عرض مترجم اور یہ جو عرض مترجم ہے یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ پانچ صفات پر ہے ایک دو تین چار پانچ صفات پر ہے جو کہ محمد حسن جعفری کی جانب سے ہے آئیے ہم اس کو بھی مل کر پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ مسلم اول شہ مردان علی عشق راہ سرمایہ ایمان علی خطیب ممبر سلونی ایمان کامل باب شہر علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و باب خان حکمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوج بطول علیہ السلام سلطان اولیاء مظہر اللہ جائب شہر خدا سردار اوسیہ امیر المومنین کی ذات وآلہ صفات کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ جس خوش نصیب نے آپ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا وہ خود لائق تعریف بن گیا آپ علیہ وآلہ وسلم تیس عام الفیل اور ماہ رجب کی تیرہ کی شب قطلو فجر کے وقت بیت اللہ میں پیدا ہوئے ابتدائی طور پر ماں نے حیدر نام رکھا اور باپ نے اسد قرار دیا اہل خاندان نے زید نام رکھنا چاہا ابو طالب کی دعا پر آسمان سے ایک تختی نازل ہوئی جس پر مرکوم تھا کہ اس کا نام نام خدا پر علی علیہ السلام رکھو تاکہ نام خدا کی برکت سے اس کی بلندی برقرار رہے اور اس کی بقاہ سے نام خدا کی بقاہ وابستہ ہے اگلی پیرگراف میں لکھا ہے کہ تربیت کا کام خانہ کعبہ سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھال لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بچپن ہی میں علی علیہ السلام کو آغوش میں لے لیا تھا اور آن حضرت نے انہیں شب و روز ساتھ رکھا تھا آگے چلتے ہیں لکھا ہے جب حکم الہی کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے آپ کی تائید و تصدیق کی اور آپ نے زلح شیرہ میں نصرت کا جو وعدہ کیا تھا اس پر پوری زندگی وہ قائم رہے ہم آگے ہیں پیج نمبر 12 پر اب لکھا ہے کہ خواہ وہ شیب ابی طالب کا ابتلاہ بھرا دور ہو یا شب حجرت کا خونی ماحول ہو آپ علیہ السلام نے ہر جگہ قربانی کی لازوال داستانے رقم کی حجرت کے بعد جب اسلامی غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں آپ علیہ السلام نے عالی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور سنادید عرب کو جہنم واصل کیا اور ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کو کامیابی دلائی اگلے پیرگراف میں ہے کہ جنگ بدر کی فتح کے بعد قدرت نے حضرت علی علیہ السلام کو اس عظیم کارنامے کا انعام دیا اور یکم ذلہچ کو حضرت علی علیہ السلام کا عقد جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ سے ہوا بی بی صلی اللہ علیہ کی خواستگاری کرنے والوں میں بڑے بڑے صحابہ پیش ہوئے تھے لیکن قدرت نے فیصلہ کر دیا کہ نور کا عقد صرف نور سے ہی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا تین ہجری میں کفار نے بدر کا بدلہ لینے کا پروگرام بنایا اور تین ہزار افراد کے ساتھ مدینے پر حملہ کر دیا چند اصحاب کی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہوئی اور مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اہد کی پہاڑیوں میں پر دوڑ گئے اس جنگ میں حضرت حمزہ اور مسعب میم سعاد این بے جیسے عظیم القدر افراد کے علاوہ ستر مسلمان شہید ہوئے میدان میں شم نبوت کی حفاظت کے لیے معدود چند اصحاب باقی بچے یہ ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے کا جگر تھا کہ جس نے خون کا دریاء عبور کر کے شم نبوت کی حفاظت کی تھی اور اسی جنگ میں منادی نے لا فتح الا علی لا صیف الا ذلفقار کی صدا بلند کی تھی اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد یہ لکھا نہیں تھا میرا دل چاہا پڑھنے کا آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے تو اچھی بات ہے آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا یہ اگلے پیغراف کی طرف چلتے ہیں لکھا ہے پھر پانچ ہجری میں باقی عرب جمع ہو کر مدینے پر حملہ آور ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر مدینے کے گرد خندق خدوائی لیکن مشرقین کا بہت بڑا پہلوان عمرو بن عبدود خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے لشکر اسلام کے سامنے پہنچ کر مبارزہ تلبی کی میم بے علی فریزے ہیں مبارزہ تلبی کی کسی نے اس کی بہادری کی داستان سنا کر مجاہدین کو دم سادنے پر مجبور کر دیا تھا اس وقت پر حضرت علی علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے ذلع شیرہ کے وعدے کو نبھایا اور تنہ تنہا اس سے نبردازما ہوئے اور دشمن دین کو تہے تیخ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ضربت کو سقلین کی عبادت سے افضل قرار دیا الغرض اس جنگ میں کل ایمان نے کل کفر پر غلبہ حاصل کر لیا ہم آگئے ہیں پیش تھرٹین پر لکھا ہے سات حجری میں خیبر کا مارکہ پیش آیا جس کی فتح کا سیرہ بھی امیر المومنین آزد علی علیہ السلام کے سربندہ آٹھ حجری میں مکہ فتح ہوا اور بہت سے مشرقین نے کلمہ اسلام پڑھنے میں ہی آفیت جانی ایسے افراد میں ابو سفیان اور ان کا گھرانہ بھی شامل تھا فتح مکہ کے بعد جنگ سفین پیش آئی جس میں مسلمانوں کی تعداد دس ہزار افراد پر مشتمل تھی اور مسلمانوں میں غرور فتح پیدا ہو گیا تھا لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو سب نے راہ فرار اختیار کی اس جنگ میں شیر خدا کی شجاعت نے ہی فیصلہ کن کردار ادا کیا آگے لکھا ہے کہ نو ہجری میں طبو کا واقعہ پیش آیا اور یہ اہد پیغمبر صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی واحد جنگ ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام شامل نہیں ہوئے تھے اسی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق یہ تاریخی اعلان کیا انورٹڈ کومہ کہ تمہیں مجھ سے وہی مرتبہ حاصل ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھا البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آگے چلتے ہیں لکھا ہے طبو کے بعد سورہ برات کی تبلیغ کا مرحلہ پیش آیا اس کام پر پہلے تو ایک اور صحابی کو معمور کیا گیا لیکن وحی الہی کے تحت یہ خدمت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کی گئی آپ علیہ السلام نے مشرقین کے سامنے برات مشرقین کا اعلان کیا سن نو ہجری میں نجران کے عیسائیوں ان سے مباہلے کی نو بتائی توان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی آیت کے تحت ابنا آنا میں حسن اور حسین علیہ السلام اور نساء آنا میں حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ اور انفس آنا میں حضرت علی علیہ السلام کا انتخاب کیا اس نورانی چہروں ان نورانی چہروں کو دیکھ کر عیسائیوں نے اپنی شکست کا اعتراف کیا اور یوں اسلام کو روحانی فتحہ نصیب ہوئی دس سجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودہ سے واپسی پر حکم خدا کے تحت غدیر خم میں قیام کیا اور پالانوں کا ممبر بنوا کر تمام مسلمانوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ انورٹڈ کومہ کے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے انورٹڈ کومہ کلوز اس پر تمام اصحاب نے بیعت کی اور مشہور صحابیوں نے آپ علیہ السلام کو مبارک بات بھی دی ہم آگئے ہیں پیج نمبر فورٹین پہ لکھا ہے گیارہ ہجری میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور پورے عالم اسلام پر غم کا بہار ٹوٹا حضرت علیہ علیہ السلام نے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسلوں کفن دیا اور اپنے ہاتھوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہد میں اتارا اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی کسی کیفیت پیدا ہو گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی دختر حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئی آپ کو آپ علیہ السلام کے باپ کے ترکے سے محروم کیا گیا تھا اور آپ کا پہلو شکستہ کیا گیا تھا شیر خدا نے اس سخت ترین موقع پر بھی فرمانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاج رکھی اور تلوار نہ اٹھائی بعد ازام پچیس برس تک آپ علیہ السلام خاموش رہے بلاخر خلیفہ سوم کے بعد مسلمانوں نے آپ علیہ السلام کا انتخاب کیا لیکن جیسے ہی آپ علیہ السلام خلیفہ بنے تو بدر و اہد کے کینے دوبارہ تازہ ہو گئے ایک زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت آپ علیہ السلام کے خلاف جنگ جمل لڑی گئی اس کے بعد بنی امیہ کی رشوت نے اپنا کام دکھایا اور تمام دشمنان علی علیہ السلام ایک جگہ جمع ہوئے اور جنگ سفین برپا کی گئی اور جب جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئی تو امرو آس نے نیزوں پر قرآن بلند کرائے جس کی وجہ سے مجبورا جنگ بندی کرانا پڑی اور حکمین کے غیر شریف فیصلے نے تاریخیوں میں مزید اضافہ کیا اور ادھر بہت سے نادان عابد و زہد افراد نے آپ علیہ السلام کے خلاف شورش برپا کی اس گروہ کو تاریخ میں خوارج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آخر کار خوارج سے شہر سے نہروان کے مقام تر فیصلہ کن جنگ ہوئی اور یوں آپ علیہ السلام نے فتنہ خوارج کا استحصال کیا اگلے پارگراف میں لکھا ہے کہ پھر ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجملائین نے ماہ رمضان کی انیس کی شب حالت نماز میں شب حالت نماز میں آپ پر وار کیا اور دو دن بعد آپ علیہ السلام شہید ہو گئے اور نجف کی سرزمین کو آپ علیہ السلام کے مطفن ہونے کی سعادت نصیب ہوئی آپ کی ذات والا صفات کے اتنے عباد ہیں کہ ہر پہلو پر کئی کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کتاب حاضر حضرت آیت اللہ سید محمد قازم قضوینی کے خطبات پر مشتمل ہے اس سے قبل بندے نے مرہوم کی کتب سیدہ زینب کبرا از ولایت تا وفات کا ترجمہ کیا ہے اس بندے کی طرف سے مرہوم علامہ کی یہ دوسری کتاب ہے سامین ہم پیچ ففٹین پہ آگئے ہیں لکھا ہے کہ جبکہ علامہ مرہوم کی مشہور کتاب فاطمہ زہراز بلادت تا شہادت کا ترجمہ میرے برادر علامہ الطاف حسین کلاچی زیدہ مجدہ کر رہے ہیں خداوند عالم ان کو اس میں کامیابی عطا فرمائے ان تمام تر علمی و دینی خدمات کا سیرہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ ریاض حسین جعفری کے سر ہے جنہوں نے منحاج السالحین نامی اشاطی ادارہ قائم کر کے چند ہی برسوں میں اتنی کتابیں شائع کی ہیں جو کہ مشہور ترین ادارے نصف صدی میں بھی شائع نہیں کرا سکے قوم کو کتابوں کے تحائب دینے میں علامہ ریاض حسین جعفری کو خداوند عالم نے جو حیزاز عطا کیا ہے وہ کسی دوسرے کے مقدر میں نہیں لکھا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ قابش قبول فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن شفاعت امیر المومنین علیہ السلام سے بہرامن فرمائے اور ادارہ منحاج و سالحین اور اس کے بانی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے و سلام محمد حسن جعفری آئیے اب ہم نے یہ پڑھ لیا جو کہ اب اگلے آگے ہم آگے ہیں لکھا ہے ہدیہ اخلاص پیج سکسٹین پر یہاں پہ لکھا ہے بحضور حضرت صاحب العمر و الزماج جلاللہ فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اے قائم آل محمد علیہ السلام ابو العائمہ امر المومنین علیہ السلام کہ مناقب اور احوال زندگی پر مشتمل اس حقیر سے رسالے کو آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں نظر کرتا ہوں کیونکہ آپ علیہ السلام خدا کی زمین پر اسی کے امین اور بندوں پر خدا کی حجت ہیں اے خاتم الاؤسیہ اے منجی امت اے امام منتظر علیہ السلام اے صاحب العمر اے ہمارے آقا و مولا حضرت مہدی علیہ السلام جلاللہ فرجہ میں اپنی طرف سے اس صحیفہ ولایت کو آپ علیہ السلام کے حضور پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں اے کریم کائنات میں آپ کے اوصاف عالیہ سے توقع رکھتا ہوں کہ اس ناچیز سی خدمت کو شرف قبولیت بخشیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس حجاز میں آپ علیہ السلام کی حکومت حقہو کا متظر محمد قاظم قزویری کربلا عراق تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور کیونکہ اگر ہم پیج نمبر سیونٹین پر سٹارٹ لیں گے تو وہ ابتدائیہ کے نام سے آغاز ہو رہا ہے تو ہارڈلی ہم اس کے ایک دو پیج پڑھ پائیں گے جبکہ وہ مانچے صفات پر مشتمل ہے تو ہم اگلی ہی اپنی آوڈیو میں اس کو مل کر ساتھ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے اور انشاءاللہ ہم اگلی آوڈیو میں میں بھی ساتھ ساتھ ریکارڈ کر رہی ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اپلوڈ ہو گیا ہے اگلا جو اگلی ریکارڈنگ ہے پارٹ ٹو تو آپ بھی اس کو ساتھ ساتھ پڑھنے کے لیے آ جائیے گا کہاں آنا ہے ہمیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ آنا ہے جہاں پہ ہم مل کر کتابیں پڑھتے ہیں تو اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ